تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک کورین ہورر مووی کو جو کی ایک پروپر ہورر مووی ہے جس کا نام ہے دیول ان دا لیک مووی کافی انٹرسٹنگ ہے کافی بڑیا ٹیک ہے اس کے اوپر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ نے ابھی تک وینی دا پو والی مووی نہیں دیکھی ہے تو جا کر ضرور دیکھنا وہ بھی کافی ڈاک ٹیک ہے ایک آئیکونک کریکٹر کے اوپر تو اس کا لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم ایک ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک گھر میں گوڑ کا نام پری کرتے ہوئے ساف سفائی کر رہی تھی لیکن تب یہ اچانک سے ایک بوڑی عورت تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے جسے دیکھ کر وہ لیڈی زور سے چلاتی ہے اور پھر وہ گھر سے باہر ایک لے کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کے بعد یہ سین کٹ ہو جات ہے اب اگلی زین میں ہم بو ینگ نام کی ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کی بس میں تھی یہاں پر بو ینگ کو ایک کال آتا ہے جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سنشم نام کی ایک لڑکی نے بو ینگ کو ایک بوڑی عورت کے گھر پر ایک جوب دلوائی ہے تاکہ بو ینگ اس عورت کی دیکھ بال کے بہانے سے اس کے پاس جو بیش قیمتی ڈائیمنڈ رنگ ہے اس کے بارے میں پتہ کر سکے اس کو چھرا سکے اور اس کے بدلے میں سنشم بو ینگ کے اوپر چڑھا ہ ماف کر دے گی بسیکلی یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ بو ینگ ایک اچھی لڑکی تھی لیکن اپنی گریبی کی وجہ سے اس نے ایسا چوری والا کام ایکسپٹ کر لیا تھا کھر تھوڑی ہی دیر میں بو ینگ اس بوڑی عورت کے گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو کام کرنا تھا لیکن یہاں پر آتے ہی بو ینگ کو سب سے پہلے پاس کی ہی لیک کے اندر ایک بوڑی نظر آتی ہے جو کی اسی لیڈی کی تھی جسے ہم نے موی کی شروعات میں دیکھا تھا یہاں پر پولیس بوڑی کو نکال رہی ہوتی ہے اور گاؤں کے کچھ لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ خون اسی سپیرٹ نے کیا ہے لیکن بو ینگ ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور سیدھا جاب کے لیے بوڑی عورت کے گھر پر جاتی ہے جس کا نام وانگ ہوتا ہے یہ وہی بوڑی عورت ہے جسے ہم نے موی کی شروعات میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اب یہاں پر وانگ کے گھر پر بو ینگ کی ملاقات کیم سے ہوتی ہے جو کی وانگ کی کلوز ریلیٹیو تھی اور یہاں پر کیم نے ہی وانگ کی دیکھ بھال کے لیے بو ینگ کو جاپ پر رکھا تھا کیونکہ وانگ کافی بڑی ہو چکی تھی اور اسے ایک ایسی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح بیہیو کیا کرتی تھی لیکن یہاں پر کیم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بو ینگ یہاں پر صرف ڈائمنڈ رنگ چھرانے کے مقصد سے آئی ہے جس کے بعد میں کیم بو ینگ سے پوچھتی ہے کہ کہیں تم اپنے ساتھ کوئی بچہ تو نہیں لائی ہونا جس پر بو ینگ بولتی ہے کہ اسے اچھے سے معلوم ہے کہ وانگ کو بچوں سے نفرت ہے اس لیے وہ کسی بھی بچے کو لے کر نہیں آئی مینوائل ہم کیم کے سوٹ کی اس کی چین کو اپنے آپ ہی کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی اس کے روم میں رکھا ہوا تھا جس کے بعد میں کیم بو ینگ کو سارا کام سمجھا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اب اس کے بعد میں بو ینگ جب اپنے روم میں جاتی ہے تو اس کی بیٹی دائنگ دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے جی ہاں یہاں پر ایک بچہ تھا اور یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بو ینگ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کو وہ اپنے ساتھ سوٹ کیس میں چھپا کر لے کر آئی تھی اب یہاں پر بو ینگ پیار سے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیٹی دائنگ کو یہ سمجھاتی ہے کہ اسے اس گھر کے اندر چھپ کر رہنا ہوگا جس کے بعد اگلے سین میں وہ وانگ کے پاس میں جاتی ہے اور اس سے ڈائمنڈ رنگ کے بارے میں جاننے کے مقصد سے یہ بولتی ہے کہ میرے پاس میں ایک بے حدیق قیمتی سامان ہے تو میں اسے کون سے سیف روم کے اندر چھپا کر رکھ سکتی ہوں جس پر وانگ بڑے عجیب طریقے سے بہیو کرتے ہوئے اسے ایک روم کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں پر بو ینگ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وانگ نے ڈائمنڈ رنگ اسی روم کے اندر چھپا کر رکھی ہوگی لیکن وہاں پر ڈھونڈنے پر اسے کچھ نہیں ملتا اور اسی روم میں کھیلتے وقت دائنگ دیوار پر ایک ڈاراونی سی ڈروائنگ بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر اس کی ماں کو کافی عجیب فیل ہوتا ہے لیکن تب ہی گھر کے اندر کم کا کول آ جاتا ہے جو کہ بو ینگ کو یہ چتاب نہیں دینے لگتی ہے کہ وہ گلتی سے بھی لیک کے پاس میں نہ جائے اور اپنے کسی بھی پڑوسی کو گھر کے اندر نہ آنے دے اور اسی دوران بو ینگ کھڑکی سے یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اسی لیک کے اندر چھلانگ لگا دی ہے جہاں پر اس نے آتے وقت اس باڈی کو دیکھا تھا اس لیے اب بو ینگ بھاگ کر اسے بچانے جاتی ہے لیکن لیک کے پاس پہنچنے پر اسے وہاں پر اپنی بیٹی نہیں دیکھتی تو بو ینگ کو یہ لگتا ہے کہ شاید سے اس کی بیٹی پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئی ہے لیکن تب ہی اس کی بیٹی پیچھے سے آ جاتی ہے جس پر بو ینگ اس پر خوب گصہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد میں بو ینگ اپنی بیٹی کو نہلانے کے لیے باتھروم میں لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ باتھروم کے اندر خوب سارے بال پڑے ہوئے تھے اب وہ ان بالوں کو نکالنے لگتی ہے لیکن سٹرینجلی وہ بال بڑھتے ہی جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر تو مجھے رنگ موی کی یاد آگئی لیکن پھر تب ہی بو ینگ کو باہر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے ہی وہ اپنی بیٹی کو باتھروم میں چھوڑ کر باہر دیکھنے جاتی ہے جہاں پر اسے مین گیٹ پر ایک چھوٹا بچہ ملتا ہے جو کی بو ینگ سے یہ بولتا ہے کہ وہ دائنگ کے ساتھ کھیلنا جاتا ہے لیکن وہ اسے یہ بول کر وگا دیتی ہے کہ اس گھر میں اس کے اور وانگ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا مین وائل ہم باتھروم میں کھڑی ہوئی دائنگ کو دیکھتے ہیں جو کی کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ باتھروم کا ٹیپ اپنے آپ ہی اوپن ہو گیا تھا اور اس کے اندر سے براؤن کلر کا وارٹر بھی آ رہا تھا اور پھر اگلے ہی پل باتٹب سے ایک لڑکی کی سپیرٹ باہر نکلتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد میں بو ینگ کو اپنی بیٹی کے چیخنے کی آواز آتی ہے اس لئے وہ باہر سے بھاگ کر واپس باتھروم میں آتی ہے لیکن تب تک اس کی بیٹی وہاں سے گائب ہو چکی تھی اس لئے بو ینگ پورے گھر میں اس کو ڈھونے لگتی ہے اور پھر ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بو ینگ کو ایک روم کے اندر وانگ دکھائی دیتی ہے جس کی گود میں دائنگ لیٹی ہوئی تھی بو ینگ بھاگ کر اس کے پاس میں جاتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے لیکن یہاں پر دائنگ اس سے ناراض تھی اس لئے وہ واپس سے وانگ کے گلے لگ جاتی ہے اور یہاں پر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کیم نے بو ینگ کو بتایا تھا کہ وانگ کو بچوں سے نفرت ہے لیکن یہاں پر وانگ دائنگ سے مل کر کافی خوش تھی جس کے بعد میں بو ینگ یہ نوٹس کرتی ہے کہ وانگ نے اس کی بیٹی کے گلے میں چابی والی ایک نیکلس پہنا دی تھی جس کو دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ شاید سے یہ چابی اسی لوکر کی ہوگی گسے میں اس سے یہ بولتی ہے کہ اگر وہ کیم کو دائنگ کے بارے میں نہیں بتائے گی تو وہ دائنگ کے ساتھ ہائیڈنسی کھیل سکتی ہے جس کے بعد میں دونوں میں ڈیل ہو جاتی ہے جس کے بعد میں وانگ اور دائنگ پورے گھر کے اندر ہائیڈنسی کھیلنے لگتے ہیں اور اسی دوران بو ینگ پورے گھر کے اندر اس چابی کا لوکر ڈھونے لگتی ہے لیکن کافی ڈھونے کے باوجود بھی اس کو وہ نہیں ملتا مینوائل دائنگ کے اوپر مانے والی تھی اس لیے ہی بو ینگ دائنگ سے یہ بولتی ہے کہ اسے آج چھپ کر رہنا ہوگا جس کے بعد میں اگلے سین میں کیم بو ینگ سے بات کرتے ہوئے وانگ کے سر کی مساج کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وانگ چائنیز میں کچھ بولنے لگتی ہے جو کی بو ینگ کو سمجھ میں نہیں آتا جس پر کیم اسے بولتی ہے کہ اگلی بار وانگ جب بھی چائنیز میں کچھ بولے تو وہ اس کو ریکارڈ کر لے اور کیم کے گھر آنے پر وہ اس کو ریکارڈنگ سنائے تاکہ اگر وانگ نے چائنیز میں کوئی ضروری بات بولی ہوگی تو وہ اس سے مس نہ ہو پائے اور یہاں ہم کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں کیم کو بھی وانگ کی کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ تو ڈائیمنڈ رنگ کے لالچ میں وانگ سے جڑی ہوئی تھی اور کیم یہاں پر بو ینگ کو اس لیے ریکارڈنگ کرنے کو بولتی ہے تاکہ اگر کبھی بھی وانگ نے چائنیز میں ڈائیمنڈ رنگ کا پتا دیا تو وہ اس سے مس نہ ہو جائے یعنی کہ یہاں پر یہ دونوں ہی اس رنگ کے لالچ میں آئے تھے کیم کا لالچ تو ڈائریکٹلی اس ڈائیمنڈ رنگ سے جڑا ہوا تھا لیکن یہاں پر بو ینگ کا لالچ تھا اس کا کرزہ ماف ہونا اسی بیچ دائنگ بور ہو کر بو ینگ کے پاس آنے لگتی ہے لیکن پھر بو ینگ اسے اشارے سے روم کے اندر جا کر چھپنے کا بولتی ہے لیکن تب ہی وانگ بو ینگ کے گلے میں اس چابی والے نیکلس کو دیکھ کر کافی غصہ ہونے لگتی ہے اور چلاتے ہوئے بار بار بولنے لگتی ہے کہ یہ نیکلس میں نے اس بچی کو اس کی سیفٹی کے لیے دیا تھا اور اب یہ سن کر کیم بو ینگ سے پوچھتی ہے کہ وانگ کس بچی کی بات کر رہی ہے جس پر وہ بات کو سمالنے کے لیے اس سے یہ بولتی ہے کہ وانگ کو یہ لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بچی رہتی ہے اور وہ بار بار اس کی بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے جس پر کیم اس سے بولتی ہے کہ ہاں وانگ پہلے بھی ایسا بولا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میں کیم وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے جس کے بعد میں بو ینگ دائنگ کو دیکھنے جاتی ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر شوق رہ جاتی ہے کہ وانگ دائنگ کو ایک مرے ہوئے چوہے کے کھون سے کھلنا سکھا رہی تھی اور پھر اسے اپنی بیٹی بھی بولے جا رہی تھی جس پر بو ینگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ وانگ اور اپنی بیٹی دونوں کو بھلا بھرا سنانے لگتی ہے اور دائنگ کو وانگ سے دور رہنے کا بولتی ہے جس کے بعد اگلے دن باتروم میں وہ سپیرٹ بو ینگ کے اوپر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی بو ینگ کو وانگ کی چائنیز میں بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے وہ فٹا فٹ ریکارڈنگ کرنے کے مقصد سے باتروم سے باہر نکل جاتی ہے اب وہ کھڑکی کے پاس میں چھپ کر وانگ کو ریکارڈ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وانگ کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اور وہ اس پر چائنیز میں ہی چلانا شروع کر دیتی ہے لیکن یہاں پر بو ینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور پھر وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے بغل میں دھیڑ سارا پانی گرا ہوا ہے جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک نہیں تھا جس کے بعد میں بو ینگ وانگ کو نین کی دوائی دیتی ہے اور اس کے سونے کے بعد میں باہر جاتی ہے تاکہ وہ سنشم کو کال کر کے ساری بات سمجھا سکے لیکن لیک کے پاس جاتے ہی اسے وہی بچہ ملتا ہے جو کہ کچھ دن پہلے وانگ کے گھر آیا تھا وہ بچہ بو ینگ سے یہ بولتا ہے کہ تمہیں وانگ کے گھر میں نہیں رکنا چاہیے کیونکہ وانگ کو ایک سپیرٹ نے پزس کیا ہوا ہے لیکن بو ینگ کو اس بچے کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا اس لئے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی پھر سے اسے لیک کے پاس میں دو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ کچھ رچول پرفارم کر رہے تھے بو ینگ ان سے ان کے رچول کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ سپیرٹس کو مقت کرنے کا رچول کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی سپیرٹ اس لیک کے ساتھ میں قید نہ ہو جائے جس پر بو ینگ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب وانگ سے کنیکٹڈ ہے جس پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وانگ اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد سے ہی پزیس ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد سے ہی اس گھر کے اندر جو بھی لڑکیاں کیر گیور کی جاب کرنے گئیں ان سبھی کی موت ہوتی چلی گئی اور ان سبھی کی باڈی اسی لیک میں ملتی ہے یعنی کہ دوستوں موی کی شروعات میں ہم نے جس ڈری ہوئی لیڈی کو دیکھا تھا وہ وانگ کے گھر بو ینگ کی طرح ہی کام کیا کرتی تھی لیکن پھر اسے سپیرٹ نے مار ڈالا اسی بیچ دائنگ جو کی گھر میں اکھیلی تھی اسے واپس سے اسی لڑکی کی سپیرٹ نظر آتی ہے اس لیے وہ ڈر کر چلانے لگتی ہے اور پھر تب ہی وہاں پر بو ینگ پہنچتی ہے جو کی اس سے پوچھتی ہے کہ تم ڈر کیوں رہی ہو لیکن دائنگ اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتی اور کبرڈ کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے اور اس سمیہ کم وانگ سے ملنے گھر پر آنے ہی والی ہوتی ہے اس لیے بو ینگ دائنگ کو کبرڈ میں چھپے رہنے کا بول کر وانگ کو دیکھنے چلی جاتی ہے لیکن وانگ یہاں پر گھر سے گائب تھی اس لیے وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے لیک کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے وانگ بے ہوش پڑی ہوئی ملتی ہے اب وہ وانگ کو کسی طرح سے اٹھا کر اپنے روم ملاتی ہے اور لیٹا دیتی ہے اور پھر کم کے گھر آنے پر یہ جھوٹ بولتی ہے کہ وانگ نے آج لیک میں کود کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کری تھی لیکن اس نے ان کو بچا لیا جس کے بعد میں کم کو بو ینگ پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وانگ کبھی بھی خود سے اس لیک کے پاس نہیں جائے گی اس لیے وہ بو ینگ کو اس کے روم میں چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے اور گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتی ہے مینوائل بو ینگ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کورڈ سے اچانک سے گائب ہو گئی ہے اس لیے وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈنا شروع کرتی ہے لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی لیکن ادھر کم کو دیوار پر بنائے ہوئی دائنگ کی ڈرائنگ دیکھ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ گھر کے اندر ضرور کوئی بچہ ہے اس لیے وہ بو ینگ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ اس سے ڈرتے ہوئے سارا سچ پتا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ ڈائمنڈ رنگ ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کرے گی لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کی بچی کو ڈھونڈنے میں ملت کرے لیکن یہاں پر کم گصے میں بو ینگ کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے اس پر بو ینگ ہڑ بڑی میں پاس رکھا ہو آواز اٹھا کر کم کے سر پر مار دیتی ہے جس سے کہ کم وہی پر بے ہوش ہو جاتی ہے پھر بو ینگ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے لیک کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے لیک کے اندر سے دائنگ کی آواز آنے لگتی ہے اس لیے اب وہ اسے بچانے کیلئے لیک کے اندر چلی جاتی ہے لیکن لیک کے اندر اس کی بیٹی نہیں تھی اور پھر وہ سپیرٹ بو ینگ کو پانی میں ڈوبانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہی ریچول والی لیڈی آ کر اسے بچا لیتی ہے اور اپنے گھر لے کر جاتی ہے اب یہاں پر وہ بو ینگ کو اپنا پاسٹ بتاتی ہے کہ وانگ پزیزڈ ہے لیکن پہلے اسے یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے اس کا بیٹا اکثر وانگ کے گھر کھیلنے جائے کرتا تھا اور وانگ اسے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ بھی کر دی تھی لیکن پھر ایک دن اس کے بیٹے کی باڑی لیک کے پاس سے ملی اب یہ سب جان کر بو ینگ کو اپنی بیٹی کی اور زیادہ چنتہ ہونے لگتی ہے اس لیے وہ ترنت ہی وانگ کے گھر چلی جاتی ہے کھول کر اندر جاتی ہے جہاں پر اسے بلیک ماجک کرنے والے ایک روم کے اندر دائنگ بے ہوش حالت میں ملتی ہے اور یہاں پر بو ینگ کو وہ لوکر بھی دکھائی دیتا ہے جس کی چابی وانگ نے دائنگ کو ایزا نیکلس پہنائی تھی لیکن بو ینگ اسے کھولنے کی کوہش نہیں کرتی اور سیدھا دائنگ کو وہاں سے لے کر باہر نکلنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر کیم آ جاتی ہے جو کی بو ینگ سے چابی چھین کر بلیک ماجک روم کے اندر جاتی ہے مینوائل بو ینگ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے باہر بھاگتی ہے لیکن تب ہی وانگ اسے روک لیتی ہے اور اسے لیک کے راستے سے جانے سے منع کرتی ہے وانگ یہاں پر اسے یہ بولتی ہے کہ ریور کے پاس میں جو سپیرٹ ہے وہ تمہیں اور دائنگ کو مار دے گا لیکن بو ینگ کو اس پر ٹرسٹ نہیں ہوتا اور بولتی ہے کہ اسے پڑوس والے کپل نے بتا دیا ہے کہ وہ پسسٹ ہے اس پر وانگ بتاتی ہے کہ پڑوس والے کا بچہ تیس سال پہلے مر چکا ہے اور اب وہ ایک ایویل سپیرٹ ہے جو سب کو اپنی باتوں میں فضا کر اس لیک کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پر بو ینگ کو وانگ پر بلکل بھروسہ نہیں تھا اور وہ کار لے کر لیک والے راستے سے ہی جانے لگتی ہے مینوائل کم کو وہ ڈائمنڈ رنگ مل جاتی ہے لیکن وہ جیسے ہی رنگ لے کر کبرٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے سپیرٹ اسے کبرٹ کے اندر کھیچ لیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے ادھر لیک کے پاس پہنچتے ہی بو ینگ کی کار خراب ہو جاتی ہے اور پھر اس کی کار کے اندر اس لڑکی کی سپیرٹ بھی آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر دائنگ کار سے اتر کر لیک کی طرف بھاگتی ہے اب اس کی ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن دائنگ پہلے ہی لیک کے اندر جا کر کوچ جاتی ہے جس کے بعد میں بو ینگ بھی اسے بچانے کے لیے لیک میں کوچتی ہے لیکن اندر جاتے ہی وہ سپیرٹ بو ینگ پر حملہ کر کے اسے ماننے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اسے بچانے کے لیے وانگ بھی لیک میں کوچ جاتی ہے اور اس پیرٹ کو بو ینگ کے اوپر سے ہٹا کر اپنے اوپر لے لیتی ہے اور اسے وہاں سے ترند نکل جانے کو بولتی ہے جس کے بعد میں بویانگ صحیح سلامت لیک سے باہر نکل جاتی ہے جہاں پر اسے اپنی لڑکی کھڑی ہوئی ملتی ہے بسیکلی یہاں پر وانگ نے بویانگ کو بچانے کے لیے اپنا سیکریفائس کر دیا تھا اور شاید سے اس رنگ سے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر جڑا ہوا ہے جس کے بعد میں ہم ایک مہینے کی کہانی دیکھ پاتے ہیں جہاں پر بویانگ ایک پولیس آفیسر کو وہ اپنے ساتھ ہوئے پورے حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی اور پھر پولیس آفیسر وانگ کی چائنیز میں بولے جانے والی ریکارڈنگ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی ہے اس سمیں وانگ چائنیز میں تمہاری بیٹی سے یہ بول رہی تھی کہ تم لیک سے دور رہنا اور پھر اس وقت تمہارے پیچھے کوئی تھا بھی جسے وانگ یہ بول رہی تھی کہ وہ تم سے اور تمہاری بیٹی سے دور رہے جس کے بعد میں بویانگ یہ سمجھ جاتی ہے کہ وانگ اس سمیں اپنی مری ہوئی بیٹی کی سپیرٹ سے بات کر رہی تھی تاکہ وہ اسے اور دائنگ کو ہام نہ کرے اور اصل میں وانگ یہاں پر پززز نہیں تھی بلکہ اسے تو اس بچے کی اور اپنی بیٹی کی سپیرٹ دکھائی دیتی تھی جن سے وہ باتیں کیا کرتی تھی لیکن گام والوں کو یہ لگتا تھا کہ وانگ پززز ہے جس کے بعد میں ہمیں فلاش بیک کے سین کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب وانگ جوان تھی تب اپنی بیٹی کے ساتھ ہائیڈن سیک کھیلتے وقت اس کی بیٹی گلتی سے اسی لیک کے اندر گر کر ماری گئی تھی جس کے بعد سے وہ وہی سپیرٹ بن گئی اور اس لیک کے پاس اور اپنے گھر میں گھومنے لگی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو اس مووی کو اچھے سمجھنے کے لیے ہمیں اس مووی کے اینڈنگ سین سے شروعات کرنی ہوگی تو وانگ اپنے جوانی کی دنوں میں اس گاؤں کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے آئی تھی لیکن پھر ایک دن ہائیڈن سیک کھیلنے کے دوران گلتی سے اس کی بیٹی پانی میں گر کر ختم ہو گئی اور اس لیے ہی وہ یہاں پر دائنگ کے ساتھ میں ہائیڈن سیک کھیلا کرتی تھی اور اس چیز سے وانگ کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ اس نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے دوسری طرف وانگ کی بیٹی مرنے کے بعد میں ایک سپیرٹ بن گئی تھی اور بار بار وانگ کے سامنے آنے لگی کیونکہ اسے وانگ کا پیار چاہیے تھا لیکن اس کی ماں تو اتنے بڑے صدمے میں تھے کہ اس نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ وہ سپیرٹ ہے اس لیے وانگ کی بیٹی کی سپیرٹ اتنی زیادہ دکھی ہو گئی تھی کہ اس نے وانگ کے قریب آنے والے ہر انسان کو مار دیا پھر چاہے وہ اس کے پڑوسی کا بیٹا ہو یا پھر بوینگ کی طرح ہی کوئی کیرگیور بسیکلی اس کی بچی کی سپیرٹ یہاں پر کافی پذیسیف ہو گئی تھی وہ کسی اور کو اپنی ماں کے پاس آنے نہیں دینا چاہتی تھی بسیکلی وانگ کی بیٹی کی سپیرٹ یہ سوچتی تھی کہ شاید جب وانگ اکیلی ہو جائے گی تب جا کر وہ اسے پیار کرے گی لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد میں وانگ بلیک ماجک کے چکر میں بھی شاید پڑ گئی ہوگی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کہیں پر کھو گئی ہے اور اس کے ذریعے وہ واپس آ سکتی ہے اور شاید سی وہ جو ڈائیمنڈ رنگ ہے وہ شاید اس کی بیٹی ہی پہنتی ہوگی اور اس لیے ہی کم کو اسے مار ڈالا یعنی کہ اس مووی کے اندر ہمیں جو بلیک ماجک والا روم دکھایا گیا تھا وہاں پر وانگ نے اپنے جوانی کی دنوں میں بلیک ماجک پرفارم کیا ہوگا اور شاید سے اس ڈائیمنڈ رنگ کی وجہ سے ہی اس بچی کی سپیرٹ اس گھر کے اندر تھی اور آپ نے ایک چیز نوٹس کری ہوگی کہ وانگ نے یہاں پر بویانگ کی بیٹی کو وہ چھاوی دی تھی جو کی اسی ڈائیمنڈ رنگ کے لوکر کی تھی اور وانگ نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کی بچی کو سیف رکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اس کو وہ چھاوی دی ہے تو جب تک اس کی بچی کو یہ لگتا ہوگا کہ اس کی ڈائیمنڈ رنگ بلکل سیف ہے تب تک وہ سپیرٹ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی اور بات رہی اس پڑوسی کے بچے کے سپیرٹ کی تو اس نے بار بار بویانگ کو وارننگ دی تھی کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ گر بڑ ہے لیکن بویانگ نے اس پر کبھی ٹرسٹ نہیں کیا اور پھر جب اند میں وانگ کی بیٹی کی سپیرٹ نے بویانگ کو ختم کرنا چاہا تب وانگ نے اپنی قربانی دے کر اس کو بچا لیا کیونکہ وہ سچ میں دائیانگ کو اپنی بیٹی ماننے لگی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بویانگ کے مرنے کے بعد میں دائیانگ اپنی ماں کے بھی نہ جئے وانگ کے مرنے سے اس کی سپیرٹ اور اس کی بیٹی کی سپیرٹ دونوں ہی مل گئیں تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ہی ساتھ میں مکتی مل گئی ہوگی تو دوستوں یہ تھی ڈیول ان دا لیک مووی کی کہانی جو کی ایک کورین ہورر مووی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے کوسٹلی تب تک کے لیے